مسم اللہ الرحمن الرحیم گیس کی ادم دستیابی ہے لوگ اسی طرح سے اپنی روز مارا کی زندگی گزار رہے ہیں اس زندگی کو گزارنے میں اور گیس کی ادم موجودتی کی وجہ سے شہری وککن مشکلات کا سامنا ہے ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمت اور سلنڈر پر در کے ساتھ کھانا منانا یہ خواتین کے روز مارا زندگی کا ایک روٹین کا حصہ بن چکا ہے آئیے ہم پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں ہم لاہور کے ان علاقوں کا رخ کریں گے جہاں پر گیس نہیں آتی ہے اور وہاں پر شہریوں کا حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے ناظرین ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جو گلی محلے ہیں تنگ گلیاں ہیں جو رشی ایریاز ہیں وہاں پر تو گیس کی ادم موجودی تھی ہی اب پوش علاقوں میں بھی گیس بلکل نہیں ہے آئیے زیادہ کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کا سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں اور گیس کی نا ہونے کی وجہ سے گیس کی عدد موجود کی وجہ سے وہ کن مشکلات کا شکار ہے ان سے یہ جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہاں جا رہے ہیں گیس بھروانے کے لیے گیس گھر میں نہیں آتی پھر گل بھی نہیں آتی کال کا چھوڑا باندھ بڑا ابھیدار کی نہیں ہے آپ کی ایکسٹرے ڈیوٹی ہے سکول یا کالج جانے سے پہلے گیس کا سلنڈر پھرمان ہے یہ اسی طرح ہے کالج سے آتے ہیں تو پھر گیس بھروانے جاننا ہوتے ہیں اسے پڑھائی کتنے آپ کی متاثر ہوتی ہے کافی متاثر ہوتی ہے کافی ٹائم لائٹ جاتا دکانوں پر اتنا ریش لگا ہوتا ان کے پاس بھی اس کے پاس بیٹے کافی ٹائم لگتا ہے پھر تھانا نہیں کھاتے تو پھر دل لگتا ہے پڑھائی میں بھوک سے پڑھائی بھی جاتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو کتنا جو قیمت ہے اس کی کتنے میں بھڑ جاتا ہے یہ 170 رویے کلو دے رہے ہیں وہ اس میں کتنی گیس آ جاتی ہے تو اس میں گیس بڑا سلنڈر ہے تو بھی کافی آ جاتے لگے پھر گیس بھی دھیان سے بھروانے پڑتے ہیں اتنی میں گیس ہے کتنی بھرواتے ہیں آپ ایک دن میں ہم دو تین دن کی کٹھی بھروان لاتے ہیں اور اس میں ایک ہانڈی بنتی ہوگی اور اگر مشکل ہانڈی جیسے پائے یا ساک بنانے ہیں وہ تو پھر آپ بناتے نہیں ہو دل بھی کر رہا ہو تو پھر آپ بچت کرتے ہیں بچت کرتے ہیں نہیں بناتے اوائٹ کرتے ہیں ایک میسیج دیدیں آپ عمران خان صاحب کو یا ان کی کابینہ کو کھلاڑی کو یا ان کے کپتان کی وجہ سے یہ سارا کام بنا ہوا ہے کی وجہ سے کیوں گیس آ رہی ہے پانی آتا ہے نہ بجلی آتی ہے کوئی چیز تو آتی نہیں ہے اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے چاہتا ہے پورے ملک کے لیے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے تو نہیں انہوں نے کیا کر رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ کاروبار ہے کاروبار کا بیڑا گھر کریا ہوا ہے بیٹھے ہوئے جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے پتہ نہیں چلاڑی نہیں آتا پھولک کسی چل میں جو با سوڈی کاروبار جو آپ کو اس سے چلے گا پتہ بگنایاں کاروبار کاروبار چلتا ہے بھولک کسی چلتا ہے پھولک کسی چلتا ہے انہوں نے پتہ ہونے چلتا ہے بھولک چلتا ہے ہے تو گیس کی گیس رہتے ہالے گھر میں آتی ہوتے ہیں چولے جالے نہیں رہے دو ماہ آگیا ہے کیا پریشانیاں ہوتے ہیں گیس نہیں آتی تو لکڑی جی آ رہا ہے انتی وجہ تو آپ بیمار پڑے ہیں تو خراب ہو جائے ہوتا ہے دیکھ لو آ کے آ کے چیک آپ آ کے چیک آتے ہیں آئے نا خواتین نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ گھر لے کے جائیں گے اور اپنے گھر کے چولے دکھاتے ہیں آپ کو آپ مچ کہنا چاہتے ہیں ہمارے گھر فوت کی ہوئی ہے ہمارے گھر اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کسی کو چے پانی پوچ سکے اتنی مشکول ہوئی ہے ہم سلنڈر جو ہے وہ بھر بھر کے ہمارے جو اتنے پیسے اوپڑ لگے ہیں لکڑی ہیں جنہا آ جا کے ویسے بورا حال ہو گیا آئیے ذرا آپ کا گھر دیکھتے ہیں آزین آئیے تو تھوڑے حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں خواتین جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے پہلے اس گھر میں ہم چلتے ہیں ناظرین اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو یہ آپ کا چھولا ہے یہ ملکڑی چھولا ہی ہیں آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی آپ لاہور شہر میں نہیں رہتی ہیں کسی دہات دیکھ لیں یہی حال ہے ہاتھ مو کالے برطن کالے ہر چیز کالی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حال ہے ہمارا ہمارے تھردیوں میں تین سال ہو گیا ہمارا کچھ یہ ہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کلیس مارا کچھ جو ہے نا وہ کریں ہمارے پورے باقی علاقے اس کے آرہی اس نے ہماری گلی کی نہیں آرہی لکڑی کے اوپر ہانڈی تو نہیں بندی ہوگی ہانڈی بندی لیکن روٹی نہیں بندی روٹی نہیں صحیح بندی روٹیاں بزار سے نان روٹی بچے کھا کھا کے ویسے پیڑ میں اکثر جو ہے نا وہ بیماری ہے وہ ہوئے ہیں بیمار ہوگی ہیں کسی کو حیزہ ہو رہا ہے کسی کو کچھ ہو رہا ہے اور نمونیاں بھی ہوتا ہوگا کہ جب گرم پانی نہانے کے لیے نہیں ہوتا تھنڈا پانی نہ کوئی گیس ہے نا وہ گرم پانی کرتے ہیں بچے ویسے جو ہے موٹر چلا کے گرم پانی سے نہاتے ہیں اور بچے ہمارے سارے بیمار پڑے ہیں چیک کر سکتے ہیں سب کو بخار ہوا ہوئے اور بھی ہیں یہاں پر خواتین انہوں نے ہمیں اپنا کچھن دکھانا ہے ان کا سرا ہم چولہ جلاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ گیس جو ہے وہ آ رہی ہے ہی نہیں تھوڑی سی آئی تھی یہ دیکھیں ناظرین تھوڑا سا پکڑ دی ہے گیس بس اتنی پکڑے گی اتنی پکڑے گی اور اس کے اوپر تو ساری رات ہم جانتے رہے کسی ٹائم ہی آجے تو ماچیس بھی دوبارہ سے نہیں جلے گی ساری رات ہم جاگتے رہتے ہیں اسی وجہ سے کہ چلو تھوڑی بہت آجے ہم اپنا کام کر لیں اس کو ہم بند کر لیتے ہیں ہم دوسرے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں بچے کا جونتا ہے کل ہاتھ جل گیا ہے صرف یہ لکڑیوں کی وجہ سے گیس تو تھی نہیں بچہ سے تو پتہ کچھ نہیں ہے کہ کیسے کرنا کیا کرنا ہم لکڑی پکڑ لیں گیس پکڑ لیں یہ اپنا لکڑی پکڑی ہے ساری رات کا حاجل گیا ہے یہ بھی کچھ لیڈیز ہیں جو ہمیں لکھانا چاہتی ہیں اپنے گھر کی صورتحال آئیے ہم اوپر چل کے دیکھتے ہیں ان کے گھر کی صورتحال کیا ہے اچھا یہ آدمی کیا کیا یہاں پر چولا اس لیے بنایا اوپر کے نیچے آپ کو دکھایا کہ بچے کا حاجل گیا نیچے بنایا تھا اب اوپر بنایا نہ گیس ہے نہ پانی ہے اور سیوریز کا نظام بھی خراب ہے سارا انہوں نے لائٹ آتی ہے بالخصوص جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے مہنگائی کا تفان آ گیا لیکن کام اس سے کوئی بھی نہیں اور پا رہا تو یہ آپ نے یہاں پر تو رکھ لیا اس کے اوپر کیا کیا بن جاتا ہوگا کچھ بھی نہیں یہ لکڑیاں بڑی ہوئی ہیں یہ جلاتے ہیں ہم لوگ کائے بن جاتی ہیں روٹی بن جاتی ہیں روٹی بھی بڑی مشکل بنتی ہیں کیونکہ ہوا جلتی ہے یہاں پر بالکون پر ہوا جلتی رہتی یہاں پر کچھ بھی نہیں بن پاتا یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے یہ لکڑیاں ان کے پاس ہیں لکڑیاں کہاں سے لے کر آتے ہیں لکڑیاں جی اپنا ایسے ہی اور کیا کرنا ہم نے پاس ایسے گزارہ ہو رہا ہے ترقی کی بجائے تو پاکستان نیچے کی طرف نہیں آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے پانی ہے نا اپنا گیا سے نا بطی ہے بطیوی جڑی ہے دولو تین دن کیڑے جا رہی ہے بل جو ہیں بل وہ ڈبل آ رہے ہیں گیا ساتھی نہیں ہے ایک زرہ بھی آ رہا بل بقاعدہ آ رہے ہیں مدواتا ڈبل آ رہے ہیں ڈبل بقاعدہ نہیں آ رہے ہیں ڈبل آ رہے ہیں بل ناظرین بطیلیاں اور ڈیکچیاں ہاتھ میں بکڑی ہیں خواتین اندر ہماری منتظر ہیں کہ ہم آئیں اور ان کی حالت کو دکھائیں ہم تو یہ آپ نے کیا بکڑائی چاہے بنائی لکڑیاں دیں برطن کالے آ بیمار دیکھو باری جو ہو رہی ہے دیکھیں اوپن ایر بیٹھے ہو میں ہیں وہ یہاں پہ جا آگ بھی جلانا مشکل ہو رہی تھے ہمارے لئے کھانا بنانا بزار سے کل مانگو آیا ہے کھانا نہیں بزار بنا سکے ہم لوگ پتیلیاں کالی ہوئی ہیں اس طرح سے آپ کے کالے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح جو ایر وہ کالے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی ساتھ کالے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ لوگو یہ تو پاکستان آگے جانے کی بجائے پیچھے کی جانے ب نہیں آرہا پیچھے ہی آرہا آپ کی جو دادیاں پر دادیاں ایسے ہمیں تو یہ آتا ہے بھی نظر آپ سیکھ لیا چار سال میں ایسے سیکھا آپ نے بس ایسے پھوک ہے مامرہ کے آنکھے پر یو ٹیو پر ڈیٹوریل تو نہیں دیکھے بس یہی سمجھ لیں آپ آگ کیسے جلانی ہے آگ لکڑیاں رکھنے ہیں آگ جلانی دیئے کیسے جلاتے ہیں پوک مار کے پائپ رکھا کے پھلے شاپ پر رکھی دا ہے مچھا سنال تیلی لائی دی لکڑیاں رکھی دیا پھر کھانا بنا لی دا ہے لکڑی گیلی ہو جائے تو کیا گٹی پھر مشیل ہو جاتی ہے دھوان نکلتا ہے اس میں او سے جو ہے اتنی بارش تھی بارش تھی سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا اب بیجے دیکھے پیسے پکڑے بزار سے روٹی لینے جا رہے تھے یہ ہم نے کیسے بورٹ دیا اس نے دیا کہ میں ایسے کام ہو اس سے اچھے تو نواشر صاحب اچھے تھے آپ نے بورٹ دیا تھا امران خان صاحب نے دیا تھا آپ نے بلکل جی بلکل سب نے دیا سب کو دیا رہا ہے بسرا کریں گے آپ کو نے امران خان صاحب کو بورٹ یہ سی لفتانو ہے مشکل سردنگا جی گیس ہی ہلتی ہے تنگی اے نیازی تاک ساڑا سہی مسئلہ آپ کو کیا دیکھیں یہ دیکھ لیں ہمارا حال ہاں چیز چھن جائے گی یہی سب دلی آئی ہے اور کیا کیا چنے آپ سے دیکھیں بلائٹ تو وہ نہیں آرہی گیس نہیں آرہا پانی نہیں آرہا مسئلہ مین مسئلہ تو یہی نا زندگی لینے جاتے ہیں وہ سستے ہوئے وہ بھی کوئی نہیں کوئی شرک نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بڑی مشکل سے یادہ گھنٹر اس کو جلانے میں لگ جائے گا بریٹ کے اوپر گزارہ ہوتا ہے بریٹ کے اوپر گزارہ پھندے دودھ کے اوپر بریٹ کے اوپر یہی اس طرح ہمارا گزارہ ہو رہا ہے تو بچے بخار میں بخار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ان کا حال دیکھیں یہ دیکھیں ہم لوگ کیسے کام کریں یہ دیکھیں یہ کیا حال ہے یہ کہ ہمارے حتماں خلاب ہو رہے ہم لوگوں نے جوب کرنی ہوتی ہے ٹویشن بھی جانا ہوتا ہے کیا کریں ہم لوگ ہم لوگ مجبور ہیں ہم لوگ ناشتے کے بغیر جا رہے ہیں یہی صورتحال ہوں یہ بزیدہ ہم کو چاہیے کہ ہمارا خیال کریں پلیس اور نہ ہمارا احساس کریں ہر سال اس لاکے کی گیس جاتی ہے ہر سال جاتی ہے یہ نہیں کہ اس دفعہ گئی ہے ہر سال ہم لوگ گرمیوں میں لائٹ کی کیا صورتحال رہتی ہے بہت زیادہ یہ ان کا آپ نے چولا دیکھا ہے جو انہوں نے سیکھا ہے وہ کہہ رہی تھی ہمیں نہیں آتا تھا یہ ہم نے سیکھا ہے چولا کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے اوپر کام کس طرح سے کرنا ہے یہ ان کی صورتحال ہے یہ زندگی ہے شہروں میں اسلامپورا کے علاقے میں ہم موجود ہیں ہم کسی گاؤں میں یا دیہات میں موجود نہیں ہیں یہ اسلامپورا کا شہری علاقہ ہے جہاں پہ بہت سارے گھر ہیں اور یہ لاہور کا سینٹرل ہے اور یہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں پاکستان تحریکی انصاف کو ووٹ دیا تھا آگے چلتی ہوں مزید بھی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں ناظرین ہر گھر میں ایک اس طرح کا چولا بنا ہے اور خواتین یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے ان کو بالکل ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے یا چلایا جاتا ہے آپ لوگوں کی ایکسپیرینس کیسے ہوا پھر اس کا ہاں جی ہم اوپر والے نیچے والے اس پہ گزارہ کرتے ہیں ہاں جی یہ اوپر ہمارے سب نے ملکے چھت پہ ایک چولا بنا لیا ہاں لیا ہانی گھنم کرتے ہیں چائے بناتے ہیں ہر چیز بناتے ہیں پھر کھانا بھی بناتے ہیں ہاں جی روٹیاں بھی بناتے ہیں کیا کریں بن جاتی روٹیاں پوری کچھی روٹیاں جس طرح کی بھی گزارہ کرنا ظاہر ہے پھر کیا کریں آپ کس طرح سے اس کو چلاتی آپریٹ کیسے کرتی ہیں ایسی لکڑییں جلا کے ایسے کبھی مٹی کا ڈال کے تو ایسی کر رہے ہیں گیس کیوں نہیں لیتے گیس آئے گیس مہنگی پڑتی ہے اس کے پیسے نہیں نیک زہرہ ہی نہیں ہوتا ایسے وہ مہنگی ہے اتنی مہنگی ہے پھر وہ نہیں بھوٹ کر سکتے لکڑییں جلا کے سارا کچھ کر رہے ہیں بچوں کو لیٹ ہو رہا ہے پھول جاتے ہو بغیر ناشتے جی کیا کھا کے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا بزار سے پھل لیتے ہیں پھر کیسے پڑھائی کیسے ہوتی ہے پڑھائی بہت اچھی ہو رہی ہے سبق یاد ہو جاتے ہیں خالی پیٹ خالی پیٹ سبق نہیں آتا تھا بزار سے پیٹ سے کوئی چیز لے رہتے ہیں چاہ سبگی پیسے لے جاتے ہو بزار سے کھا لیتے ہو پھر سبق یاد ہوتا ہے ہائے متاثر ہو رہی ہے پھر آپ کو دکھا دیں کہ یہ بنائے ہیں خواتین نے خواتین ضرورت ایجاد کی ماہ کے تحت انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چولہ بنانا نہیں آتا تھا یہ ہم نے دیکھا سیکھا انٹے جوڑی ہیں اس کا چولہ ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر ہم کھانا بناتے ہیں ایک اور کیچن آپ کو دکھاتے ہیں یہ کوئی گاؤں یا دہات نہیں ہے یہ شہر کا علاقہ ہے اور لوگوں نے اپنے سہن میں اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح سے چولے بنا رکھیں ہیں ماں جی ہمارے ساتھیں کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کیا یہ ریکھیں نا آپ نے جو چولہ بنایا خریف ہو جی ہے جی خیر خریتی شکر علاقہ پر پوکھا دا مردیا بچے سکون جنے پوکھے پانے صبح جانے ہی نہیں رندے رندے جانے نہیں پی آز آپ نے کٹ لیا بنا کیا رہی ہے آز کٹ رہے ہیں ہانڈی پکار کیا بنائیں گے آج ہانڈی میں مرگی کو بن جائے گا تو آپ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں آپ کے یہ دھوہیں کی وجہ آنسو آتے ہیں جب دھوہاں لگتے ہیں اسی طرح رو رو کے ہانڈی بناتی ہیں رو رکی کر رہی ہے ناظرین یہ آپ نے صورتحال دیکھی آگے بھی چل کے آپ کو مزید صورتحال دکھاتے ہیں ناظرین یہ لوگوں کی جو عدد حمل ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کاشف ستار صاحب ہمارے ساتھ یو سی چیئرمین ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں یہ صرف آپ کے علاقے کا مسئلہ ہے کہ پورے شہر کا یا پورے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ میڈم پورے پاکستان میں اسی طرح مسئلہ چل رہا ہے خاص کروہ لہور شہر میں تو کبھی بھی اس طرح گیس کی شورٹ نہیں ہوئی تھی لیکن اس بار تو بہت زیادہ ہی ہے ہمارے دوڑے حکومت میں پانچ سال پچھلے جو تھے اس میں نہ تو گیس کا کوئی ایشو تھا اور نہ کوئی لائٹ کا ایشو تھا اور نہ کوئی پانی کا ایشو تھا لیکن اس بار تو میں اپنے دفتر میں جو ہمارے بنایا یونی کانسل کا پبلک پلیئر سے پبلک آتی ہے وہ ایک ہی ہمیں جو انسان شکیل کر کے جاتی ہے کہ یہاں پر گیس نہیں ہے مسئلہ کیسے رہتے ہیں حکومت پاکستان تحریکے انصاف کی ہے ابھی یونین کانسل لیول تک جو نمائندگان ہیں وہ نون لیکے ہیں تو آپ کو اختیارات دی انہوں نے نہیں کوئی نہیں کام کیسے چل رہا ہے یہاں تک کہ انہوں نے جو ایڈمیسٹریٹر اوپر لگائے ہیں جو سیکرٹری حضرات ہیں جو لہوڑ کے اور پنجاب ان کو ہدایت نامہ یہ جاری کیا ہے کہ آپ نے پاکستان مسلمی نون کے جو ورکر ہیں خاص کر جو یونی کانسل کے چیرم میں نے ان کا کسی کا بھی کوئی کام نہیں آپ نے کرنا ہے آپ صرف اپنے پی ٹی آئی لوگوں کا کام کریں اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں جو الیکشن ہوئے ہیں جو چیف جسٹس اور پاکستان نے کروائے ہم نے یہاں پہ ورڈ لی ہیں لوگوں سے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مسئلے مسائل جونسن ان کے دور سٹیپ پہ حل کریں اب بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آکے بیٹھی ہے یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہاں پہ کام ہوئی ہے ذاتیات کے اوپر آئی ہی ہے اور ہر بندے کے اوپر جونسن انہیلیگیشن نے کہا کہ یہ کہنا کہ جی ان کا کام آپ نے نہیں کرنا لیکن پھر بھی جو ہمارے دوست افسرانے والاں جو بیٹھے میں ہیں مختلف جگہ پہ ان کو کہہ کہ ہم اپنے کام جونسن کروائے ہیں اچھا یہ گیس کے پرٹیکولر اشیو پر ہم بات کریں تو لوگوں کو ان کے روزمانہ زندگی میں اور ان کے ترقی میں کس طرح سے یہ جو مسئلہ ہے یہ حائل ہو رہا ہے رکاوٹ بن رہا ہے دیکھیں کہ پہلے میاں صاحب کے دوڑ میں جنسا ہے نا کہ یہ لوگ یہاں پہ جب میں ہم الیکشن جیت کی آئے ہیں اور دوہزار تیرہ میں جو اپا فاک میں جب ہم آئے ہیں کہ یہاں پہ بھی گیس نہیں تھی تو یہ محلے داری یہاں پہ کھڑے میں ان سے پوچھیں ہم نے یہاں پہ لائنے بھی بچھائی ہیں گیس کی سیور کا مسئلہ لکھی ہے پھر واٹر کا مسئلہ لکھی ہے پھر ہم نے اس کو پکتہ کییاں گریوں کو ہمارے اکتب میں یہ ویرکل جیٹی روڈا ہے بند روڈا ہے یہاں پہ مین لینڈ جا رہی ہے گیس کی تو یہ سارے کنیکشن یہاں سے ہم نے لینڈ جون سینا مین اس کے سارے ٹیچ کی ہے تو یہاں پہ بہت اچھا سسٹم تھا گیس کا نظام بہت اچھا بچھا کیا ہے کوئی وزار نظر آتی ہے گیس کیوں نہیں آ رہی یہ وجہ تو اب وہ جو محکمے والی ہیں سوئی گیس کے وہ بتا سکتے ہیں آپ نے پتا کرنے کی اپنی طور پر کوشش کی ہم بھی تو وہ بتاتے نہیں ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں جی وہ فریز ہوگی ہے گیس سردی بڑی ہے جی پیچھے بہت زیادہ ہے جی ہم نے کہا جناب جب سے ہم نے ہوشنبالی ہے سردی تو ہارے سیزر میں آتی ہے تو ہمارے دور میں تو نہیں تھی موسیقی